سلام علیکم بچوں لاسٹ کلاس میں ہم لوگ جو ہے برانچ آف کیمسٹری کے اوپر بات کر رہے تھے اور ہم نے تقریباً نائن فنڈمنٹل برانچس آف کیمسٹری کے بارے میں ڈسکس کر لیا تھا آج کی کلاس کے اندر جو ہمارے پاس ٹاپک ہے لیکچر تھری ہے نائن کیمسٹری چپٹر نمبر ون کا اور جو مین ٹاپک ہے وہ ہے ہمارے پاس ہسٹری آف کیمسٹری یعنی کیمسٹری کی جو شروعات ہے وہ کس طرح سے کی گئی تو ہم اسے اس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ لینڈ مارک ان دہ ہسٹری آف کیمسٹری جو اس کی میجر ہائیڈنگ ہے دیکھیں کیمسٹری کی جو شروعات ہے یقیناً اس شروعات کو ہم ارلی پریئٹ کہتے ہیں یا بگننگ آف کیمسٹری بھی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن کیمسٹری ابھی آپ کے پاس ختم نہیں ہوا ہے اور کیمسٹری کی ڈسکوری جو ہے وہ ابھی بھی آپ کے پاس جاری ہے بچو اور اسی طرح سے اس پریئٹ کے جس پریئٹ کے اندر ابھی ہم ہیں اس پریئٹ کو ہم کہتے ہیں موڈرن پریئٹ کہتے ہیں تو ہمارے پاس کیمسٹری کے چار بڑے پریئٹ ہیں اور ان چار پریئٹ کے اندر جو ڈیولپمنٹ کی گئی ہے کیمسٹری کے حوالے سے وہ کچھ اس طرح سے کی گئی ہے فرسٹ پریئٹ ہمارے پاس کلاتا ہے ارلی پریئٹ اور سیکنڈ پریئٹ ہمارے پاس کلاتا ہے گریگ پریئٹ اور تھرڈ پریئیڈ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے مسلم پریئیڈ یعنی مسلم سائنٹس کی کنٹریبیوشن جس میں بڑے بڑے نام جابر بن حیان، الرازی، البیرونی، ابن علی سینہ اس طرح کے سائنٹسٹ ہیں اور جبکہ چوتی جو پریئیڈ ہے وہ ہمارے پاس ہے مارڈرن پریئیڈ جس میں بڑے بڑے سائنٹس مارڈرن سائنٹس کے نام سنیں گے آپ رابرٹ بوائل ہیں جے جے تھامسنس ہے، شیل ہے، جے پریسلی ہے اور آپ کے پاس ریدر فورڈ ہے، جانڈ ڈالٹن ہے ان تمام بڑے بڑے سائنٹس نے مل کر جو ہے وہ کیمسٹری کی ڈسکوری کی جیسا کہ کچھ ایلیمنٹ کو ڈسکور کیا، کسی نے کچھ چارج پارٹیکل کو ڈسکور کیا کسی نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ لیبارٹری ایکویمنٹس کے اوپر کام کیا تو یہ مسلم سائنٹس کی جو لینڈ مارک ہے سٹارٹ اپ لیتے ہیں کہ ارلی پیریٹ جسے ہم بگننگ کیمسٹری کی شروعات کہتے ہیں وہ کس طرح سے کی گئی ہوگی تو ارلی پیریٹ آپ کے پاس کچھ یوں سٹارٹ ہوا کہ جیسے ہی آپ کے پاس جو پہلی لکڑی کو کاٹ کر اسے مطلب سٹار یا اگنیشن کی مدد سے یعنی اسے آپ ایسا کہہ لیں کہ چنگاری کی مدد سے جب اس پر آنگ لگائی گئی جو فائر آپ کے پاس سٹارٹ اپ ہوا وہی آپ کے پاس کیا تھا بگننگ آف کیمسٹری آپ کے پاس تھا تو آپ یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ when the process of fire was burned it is the clear view of beginning of chemistry بس سمپل بچو یہی ہے کہ آپ کے پاس کہ اگر میں یہاں پر ایک فائر ڈم بنا دوں اس طرح سے اور اس کے اوپر میں کچھ جو ہے آنگ کے شولے بھڑکا دوں آنگ لگانا جسے ہم کہہ لیں کہ when the process of fire was burning is the clear view of beginning of chemistry جیسے ہی chemistry کی جو شروعات کی گئی وہ شروعات کی گئی آپ کے پاس جیسے ہی first attempt ہوا fire کا اسی attempt کو نام دیا گیا beginning of chemistry کا کیوں نام دیا گیا beginning of chemistry کا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم آنگ کو یعنی fire جب ہم کرتے ہیں burn کرتے ہیں تو ہمیں وہاں سے different gases ملتا ہے just like co2 اگر ہم لکڑی سے جلا رہے ہیں تو oxygen کے presence پر combustion کی جاتی ہے اور combustion کرنے کی لئے کیا ہوتا ہے کہ carbon کو oxygen سے جلایا جاتا ہے اور carbon die oxide کیا ہوتا ہے خارج ہوتا ہے اس process کو ہم کہتے ہیں combustion this process آپ کے پاس کیا کہلائے گا combustion کہلائے گا یہ process آپ کے پاس ٹھیک ہے تو آپ کو یہ بات آج سمجھ آ رہی ہوگی کہ کلر ویو مل رہا ہوگا کہ chemistry کا first period کیا تھا chemistry کا first period آپ کے پاس تھا کہ جب beginning of fire in the presence of oxygen کیا گیا تو ہم اسے کیا کہتے ہیں یہاں پر early period یعنی کہ beginning of chemistry کہتے ہیں second جو chemistry ہمارے پاس ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے کہ جب early period ہو گئی تو اس کے بعد جو greek period ہے وہ کس طرح سے چلا greek period کے اندر کچھ famous greek philosopher تھے greek greek philosopher greek philosopher کو basically ہم کہتے ہیں یونانی فلسفہ دینے والا دیکھو scene کیا ہے آپ کے پاس scene کچھ ایسے ہے کہ ابھی scientist ہوتے ہیں تو یقیناً پہلے کوئی اس طرح کوئی degree تو تھی نہیں یعنی پی ایج ڈی کی ڈگری msc کی ڈگری اب تو بے تاشا ڈگری جو نکل چکی ہے just like bs ہے become ہے bva ہے پی ایج ڈگری ہے ms کی ڈگری ہے mfil کی ڈگری ہے تو اس طرح کی ڈگری پہلے ہوا نہیں کر دی تھی education میں جب ہمارے پاس early period کے بعد جب greek period شروع ہوا تو اس میں جتنے بھی period کے وہ تمام طبید یعنی کہ وہ تمام جڑی بوٹی حکیم جو کہ ساری چیزوں کے بارے میں study کرتے تھے اور بتاتے تھے ان سب کو ہم philosopher کا نام دیتے تھے مطلب فلسفہ دینے والا تو اس period کو greek period فلسفر کہا کرتے تھے تو ہمارے بس تین greek philosopher کون کون سے ہیں پہلا جو greek philosopher آپ کے پاس ہے وہ ہے plato second greek philosopher ہے وہ ہے ales total اور third greek philosopher آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس یہاں پر کیا ہے demokrates یہ تین major جو ہے greek philosopher تھی ان کی اگر ہم date لکھنا چاہیں تو وہ یہ لکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ plato plato کی date of birth ہے وہ 347 347 before crisis سے لے 428 before crisis تک اتنے عرصے کی زندگی انہوں نے یہاں پر گزاری اسی طرح ایرسٹوٹل کی اگر ہم بات کریں تو اس کی آپ کے پاس ہے 322 سے لے 384 before crisis تک آپ کے پاس ہے اسی طرح سے اگر ہم demokrates کی بات کریں تو 357 سے لے کر 460 before crisis تک ان کی آپ کے پاس کیا ہے date of birth سے لے date of dead آپ کے پاس اب یہ جو تین آپ کے پاس date لکھے ہیں یہ important dates ہیں ان dates کو آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ یہ dates آپ پاس پوچھے جا سکتے ہیں mcqs پر mcqs رکھے پاس ان کا کام کیا تھا basically دیکھو ان کا جو main کام تھا انہوں نے introduce کیا تھا they introduced کیا introduce کیا تھا they introduce the concept of elements اور یہ کیا ہے concept of element یعنی کیا اس سے پہلے element کا concept نہیں تھا یہ وہ element نہیں ہے جیسے کہ آپ element کے نام ہے ہیلیم ہے لیتھی ہے فوسفورس ہے سلفر ہے آکسیجن ہے نائٹروجن ہے یہ ان element کی بات نہیں کی جا رہی ہے یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ جو بیگننگ تھی chemistry کی کہ وہ believe کرتے تھے تو آپ کو میں نے first lecture کے اندر ایک item کے topic کے بارے میں پڑھایا تھا تو item کے topic کے اندر آپ کو یہ بات میں نے بتایا تھا کہ جو demokritist تھے وہ Greek philosopher تھے اور وہ believe رکھتے تھے کہ جو item basically ہے وہ individual particle ہے اور وہ کسی بھی matter کو اگر مستقل آپ cut کرتے جاؤ تو آپ ایک ایسے stage پر بہن جاؤ گے کہ اس کے particle مزید تقسیم نہیں ہو سکتے ان particles کو ہم کیا کہتے ہیں items آپ کہتے ہیں تو انہوں نے جو concept start گیا تھا انہوں نے start گیا تھا item اور اس کے بعد جو start گیا تھا chemical reaction سے related یہ بہت اہم topic تھا ان کے حوالے سے انہوں نے ان دو concept کو کیا کیا تھا اچھا اب اس کے علاوہ کیا ہے اس کے علاوہ کیا ہے یہاں پر کہ وہ ایسا سوچتے تھے وہ ایسا سوچتے تھے کہ تمام جو matter ہے انہیں چار element سے ملا کر بنایا گیا تھے کہ میں اگر اپنی creativity میں اپنی creations کی بات کروں یا آپ تمام بچے اپنے creations کی بات کریں تو creations آپ کو سمجھ جاری ہوگی ہماری body جو major consist کرتی ہے وہ major consist کرتی ہے sand سے یعنی آپ کو پتا ہوگا کہ ہماری body مٹی سے بنی ہے ہم کیسے سمجھے کہ مٹی سے بنی ہوئی ہے کیونکہ جب ہم مر جاتے ہیں تو ہمیں جب دفنایا جاتا ہے تو ہمیں زمین کے اندر یعنی قبر میں جب ہمیں ڈالا جاتا ہے تو ہماری پوری body گل کر پوری مٹی کے ساتھ کیا ہو جاتی ہے مل جاتی تو یہ ہے کہ ہماری جو body ہے وہ کس چیز سے بنائی گئی ہے سینڈ سے آپ کے پاس بنائی گئی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسا سوچتے تھے کون گریگ فلسفر ایسا سوچتے تھے کہ that all matter that all matter composed of composed of four elements جتنے بھی اس کائنات کے اندر جو matter ہے انہیں compose یا تو آپ انہیں ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کہ drive کیا گیا ہے وہ drive کیا گیا ہے چار element سے ملا کر تو وہ first element کیا ہے جیسے میں نے بتایا کہ میری body exist کرتی ہے جو major part body exist کرتا ہے sand سے اور send کو آسل کیا جاتا ہے زمین سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں earth پہلی چیز ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے پاس دوسری چیز ہے وہ آسل وارٹر اور number 4 آپ کی جو body exist کرتی ہے وہ exist کرتی ہے fire کے اوپر ان چار چیزوں کے اوپر کسی بھی systems کو بنایا گیا تو اگر آپ دیکھیں تمام اس کائنات کی ہر ایک چیز کو ان چار چیزوں کے اندر یہ چار سسٹم بیس کرتا ہے اس کائنات کے ان elements کی جو properties ہیں آپ کے پاس کہ اس element کی جو properties آپ کے پاس یہاں پر ہوگی وہ کیا ہوگی کہ these elements have properties of have properties of their own such as جیسے کہ ان elements میں کون کون سی properties ہو سکتی ہے پہلی ہو سکتی ہے کہ dry number two آپ کے پاس یہاں پر کیا ہو سکتا ہے hot body کا hot ہو نمبر three آپ کے پاس کیا ہو سکتا ہے cold اور number four آپ کے پاس کیا ہو سکتا ہے wet ہو سکتا ہے اب اگر ہمیں ان properties کے اوپر مزید discussion کریں تو ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ ہر element کے اوپر دو properties جو ہے وہ لاغو ہوتی ہے وہ کس طرح سے لاغو ہوتی ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ according to the fire کی اگر ہم بات کریں اس fire کے اوپر بھی دو properties آپ کے پاس ہوتی ہے fire کی سب سے اسی طرح سے air پر بھی properties کچھ ہوں گی جو ان سے جا کر ملتی ہوگی اور اسی طرح سے water پر بھی آپ کے کچھ properties ہوگی جو کہ ان سے جا کر کیا ہوتی کی کمبنیشن پر ملتی ہوگی اب ہم نے یہاں پر دیکھا کہ fire basically کیا ہے hot اور dry پر کیا کر رہا ہے آپ کے پاس exist کر رہا ہے تو earth آپ کے پاس کیا کرے گا earth آپ کے پاس یہاں پر کرے گا cold اور آپ کے پاس کیا ہوگا dry دونوں چیزوں میں dry دیکھیں simple طریقے کار کیا ہے fire hot and dry earth cold and dry fire hot and dry اور earth cold and dry دونوں کے اندر جو common characteristics ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے وہ لکھ سکتے ہیں وہ ہیں wet آپ کے پاس wet کے علاوہ کیا ہیں آپ کے پاس water cold state میں بھی ہوتا سمندر اور اس طرح کے جھیل یعنی جب آپ پکنک وغیرہ کیلئے جاتے ہیں سمندر کا روخ کرتے ہیں تو آپ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ جو گرمی ہوتی ہے جو مطلب آپ کے پاس تیمپریچر ہوتا اس تیمپریچر کو ڈکریز کرنے کا عمل سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس چیزیں ایسی ہونی چاہیے cold state پر سب سے بہلی جو cold state پر آپ جاتے ہیں وہ آپ کے پاس پر جاتے ہیں water کی طرف آپ جاتے ہیں پانی پینہ اور آپ کے پاس بات لینے کا عمل یہ دونوں عمل کیا ہے آپ کے پاس cold state پر جاتا ہے تو cold کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہوتا ہے آپ کے پاس wet بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ air میں کیا ہوگا wet کیونکہ basically water آپ کے پاس کیا ہوتا سورج کی روشنی جب water پر بڑھتی تو evaporate ہوتی ہے تو ان دونوں کی properties similar ایک ہونی چاہیے اور وہ properties کیا ہے wet اور water کی properties کے اندر بھی آپ کے پاس کیا آتا ہے wet ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک یہاں پر کیا ہو جائے گا وہ hot ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں پر ایک table بنانا چاہوں simple تو میں نے یہ چار table بنا دیا اس طرح سمجھ نے کے لئے میں نے ایک طرف یہاں پر لکھ لیا ایک element اور ایک element میں نے یہاں پر لکھ لیا alternative کے اندر hot لکھ لیا اس طرف اور اس طرف لکھ لیا dry ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ کے پاس اس hot اور dry کے بیچ میں کیا آ جائے گا hot dry کے center پر کیا آ جائے گا 5 اس جیسی properties کس کی ہے dry والی وہ ہے earth کی تو یہاں پر آپ کے پاس کیا ہو جائے گا earth آ جائے گا earth کے نیچے آپ کیا لکھ سکتے ہو cold لکھ سکتے ہو اب cold والی جو properties ہے وہ کس کی ہے water کی تو آپ نے یہاں پر کیا لکھ لیا water لکھ لیا water کے ساتھ آپ کے پاس cold ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہے wet ہے اسی طرح wet اور hot کے درمیان جو properties آپ کے پاس آ جائے گی وہ کیا ہو جائے گا آپ کے پاس air ہو جائے گا تو پریئیٹ کیسے سٹارڈ بھی جب پروسس آف فائر بنت ہوا سب سے پہلا وہ آپ کے پاس کیا تھا گریک پریئیٹ کے اندر آپ کے پاس کچھ گریک فلوسیفر تھے انہوں نے جو کام کیا مین کام انہوں نے جو انٹرویوز کروایا کونسپٹ آف ایلیمنٹ کا جو ایٹم اور ریاکشنز کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھے اور یہ ایسا سوچتے تھے کہ جتنے بھی مینٹر جو درائیوز کیے جا رہے ہیں آپ کے پاس یعنی جو حاصل کیے جا رہے ہیں آپ کے پاس جنہیں بنایا جا رہا وہ مینٹر کو چار ایلیمنٹ سے ایگزسٹ کیا جا رہا وہ چار ایلیمنٹ کون کون سے آپ کے پاس ارت ہے ایئر ہے واتر ہے اور فائر ہے اور ان ایلیمنٹ کی کچھ اپنی پروپٹیز ہوتی ہے جیسا کہ اگر میں درائی ہوت اور اس میں کیا ہوتا ہے ویٹ آپ کے پاس خوشک آپ کے پاس خوشک ہونا کسی چیز کا گلہ ہونا کسی چیز کا گرم ہونا اور اگر میں فائر کی بات کر تو فائر آپ کے پاس فائر کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہو تو آپ کو ریزلٹ میں کیا ہوتا آپ گروی محسوس ہوتی ہے اور گروی محسوس ہونے کے ساتھ آپ کیا کرتے ہو آپ کے جسم سے پسینہ نکلنا شروع ہوتا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے درائے پلس کیا ہوتا آپ کے پاس ہوت 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 اسی طرح سے اگر مٹی کے اندر جاؤ تو مٹی گرم نہیں ہوتا کیونکہ اگر مٹی گرم ہوتا تو رات کے وقت جو سینڈ ہے اس کا عمل کیا ہوتا گرم ہوتا لیکن ایسا نہیں مٹی جو آپ کے پاس ہوتی جب تک سورج کی روشنی نہ لگ تو آپ یہ کہہ سکتے ارث کولڈ ہوتا کولڈ ہوتا جب جتنی زمین کی نیچے جاتے جاؤ جاؤگے آپ کو جو ملتا جائے گا ارث کی اندر جو میجر کریکٹرسٹک ہوتی اور کولڈ کی ہوتی ایر میں آپ کے پاس ہوتا ہوت اور کیا ہوتا جب پانی کو آپ میسیج کرو تو پانی سب سے پہلا میجر کریکٹرسٹک ہماری باڈی کو کولڈ سٹیٹ پر لے کر جانا اور اس چیز کو گیلہ کرنا یہاں پر تو یہ پاس آتا ہے تو یہ ہے آپ کے پاس گری پیئرٹ انہیں آپ نوٹ ایک اور پیئرٹ آپ کے پاس آتا ہے وہ ہے دی رومن پیئرٹ رومن پیئرٹ آپ کے پاس یہاں پر کیا ہوتا ہے انہوں نے بیسیکلی کچھ زیادہ کام نہیں گیا انہوں نے امپرویمنٹ کیا they improved the metallurgy process پہلی امپرویمنٹ ان کی یہ تھی امپرویمنٹ metallurgy process کیا ہوتا ہے metallurgy process ہوتا ہے extractions extractions of metals یہ آپ کے پاس کیا کہلاتا ہے metallurgy process کہلاتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے developed کیا they developed theoretical knowledge teoretical جو knowledge ہے وہ کس چیز کے بارے میں وہ آپ کے پاس concept کے بارے یعنی chemical chemical regarded chemical regarding کے بارے میں جو رومن سائنٹسٹ ہیں انہوں نے یہاں پر process کیا اگر آپ اس بات کو پیپر کے اندر لکھتے ہو تو آپ ایسے لکھ سکتے کہ the romans developed the chemical arts and steel further they improved the metallurgy process اور they developed little theoretical knowledge in this regard آپ کے پاس کس کے لئے ہو جائے گا رومن پیریٹ کے لئے ہو جائے گا تو ہم یہاں تک رکھتے ہم نے دو پیریٹ کو یہاں پر discuss کر لیا ہے ایک پیریٹ discuss کیا ہے early اور دوسرا پیریٹ ہم نے discuss کیا ہے گریگ پیریٹ جو کے لیکچن نمبر 3 میں ہم نے یہاں پر پڑھا ہے انشاءاللہ لیکچن نمبر کے اندر ہم جو discuss کریں گے مسلم پیریٹ اور کیونکہ مسلم پیریٹ ہی اس میں ٹائم لے گے اور پھر ہم بعد میں لیکچن نمبر discuss کریں گے تو almost یہ چپٹر آپ کے پاس کیا ہو جائے گا جس دو ٹاپک آپ کے پاس رہ جائے گے ان ٹاپک کو کرانے کے بعد چپٹر نمبر 1 ہمارے پاس کیا ہو جائے گا اپنا ہومورک آپ کرتے رہیے گا چیزوں کو یاد کرتے رہیے گا تیاری کرتے رہیے گا اور یوسٹو رہے سبجک کے اکارڈنگ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ